آگے دیکھئے ہوئے سبق اسمِ آلہ کے دلالت کونت بر آلہ صدور فعل بر سوزنائد مفعلن مفعلتن مفعالن بحث اسمِ آلہ منصر منصرانی منصرین مناصر منصرطن منصرطانی منصرطین مناصر منصر منصرانی منصرین مناصر وگاہِ بروزن فاعل آید چون خاتم آلہ ختم یعنی مہر کردن وعالم آلہ دانستن مگر درین قسم معنی اسمی غالب آمدہ علی الاطلاق بمانی اشتقاقی مستعمل نیست ہر آلہ ختم را خاتم وہر آلہ علم را عالم نتوانگف بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے کل کے سبق میں ہم نے اسمِ تفضیل اور صفتِ مشبہ کے بارے میں پڑا تھا آپ نے پڑا کہ اسمِ تفضیل جو ہے وہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ہمیشہ کسی کے ساتھ مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے تو زیادتی بیان کریں گے فاعلیت کے معنی کی جیسے ازرب کا کیا معنی فاعل فاعل بناو زارب زیادہ زارب ازرب کا کیا معنی زیادہ دیکھا زیادہ زارب والا معنی بیان کیا اور مطلقا یہ کسی کے مقابلے میں کسی کے مقابلے میں ہوگا جیسے انصر کا معنی زیادہ مدد کرنے والا یعنی یوں کو زیادہ ناصر زیادہ ناصر اور کسی کے مقابلے میں اسی طرح افتح کا معنی زیادہ کھولنے والا یعنی یوں کو زیادہ فاتح کسی کے مقابلے میں اور تو عموماً اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہی بیان ہوتی ہے لیکن کبھی کبار مفعول کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی یہ آ جاتا ہے جیسے اشہر بمانے زیادہ مشہور لیکن زیادہ تر یہ فاعلیت کے معنی کی زیادتی کیلئے آتا ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ لون و عیب سے نہیں آتا لون و عیب سے بھی ایک افعال آتا ہے لیکن وہ افعال کیا ہے افعال صفتی ہے اور وہ صفت مشبہ ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے بھئی طلبہ جب بھی افعال و وزن آتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں تفضیل ہے افعال و وزن صرف اس میں تفضیل کیلئے نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ میں بھی یہ وزن آتا ہے لہٰذا یہ جو رنگ اور عیب والے اللفظوں اور افعال وزن پر ہوں یہ دراصل صفت مشبہ ہیں جیسے ابیز ازرق اصفر احمر اسی طرح عیب جو ہیں اعمى اعرج احول وغیرہ یہ سب کیا ہیں صفت مشبہ ہیں اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ سلاسی مجرد سے ہی آتا ہے باقیوں سے نہیں آتا کیونکہ اس کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے افعال افعال میں فاعین لام دیکھو ایک ہی لام ہے تو لہذا اگر آپ سلاسی مزید فی سے بنائیں گے تو وہ زائد خروف کو گرانا پڑے گا اگر آپ روباعی سے لائیں گے تو روباعی میں تو دو لام ہوتے ہیں تو ایک لام گرانا پڑے گا تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ سلاسی سے ہے یا روباعی سے ہے یہ سلاسی مجرد سے ہے یا سلاسی مزید فی سے ہے اس کے بعد آپ نے جمع سلامت یا جمع سالم اور جمع مکسر یا جمع تکسیر کے بارے میں بھی پڑا جمع سلامت یا جمع سالم کسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن جمع میں جا کر سلامت رہے اور مذکر میں یہ جمع واؤ اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنس میں علف اور تا کے ساتھ اور جمع مکسر وہ ہے یا جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن جمع میں جا کر ٹوٹ جائے جیسے رجل کی جمع رجال دیکھا رجل میں تو را پر زبر تھا رجال میں را کے نیچے زیر ہے رجل میں تو جیم پر پیش تھی رجال میں جیم پر زبر ہے اور رجل میں تو جیم کے بعد لام تھا اور رجال میں جیم کے بعد علف ہے دیکھو پوری شکل ہی بدل گئی تو یہ جمع مکسر ہے جمع تکسیر ہے اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑا کہ صفت مشبہ وہ ہے جو ثبوت پر دلالت کرتی ہے مثلا میں نے کہا زیدن طویلن طویل کس سے بنی ہے طول سے معلوم ہے زید جو ہے طول سے متصف ہو رہا ہے وہ لمبے قادر والا ہے تو یہ صفت مشبہ کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے زیدن زاربن زارب کس سے بنا زرب سے معلوم ہے زید میں زرب والا وصف پایا جا رہا ہے زیدن ناصرن ناصر کس سے بنا نصرن سے نصرت سے بنا زید میں کونسا وصف ہے نصرت والا ہے زیدن شاربن شاربن کس سے بنا شرب سے معلوم ہے زید شرب سے متصف ہو رہا ہے اس نے شرب والا فیل کیا ہے تو لہٰذا یہ جو اس میں فائل ہوتا ہے اور یہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے یہ کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن صفت مشبہ یہ دلالت کرتی ہے ثبوت کے طریقے پر کہ ذات متصف ہے وصف سے کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر اور اس میں فائل دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات متصف ہے اس وصف سے بطور حدوث کے حدوث کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا ہونہ پائے جائے جیسے زارب زارب کسے کہیں گے زرب لگانے والا اور زرب ایک شخص کے لیے جب ثابت ہو تو کیا ہمیشہ ثابت رہے گی نہیں جو اس نے زرب لگائی جیسے ہی کسی کو مارا زرب لگی اور ختم بھی ہو گئی پہلے نہیں تھی لگی اور ختم ہو گئی اسی طرح پھر زرب لگائی پھر زرب کا وجود پایا گیا اور پھر وہ ختم بھی ہو گئی یہ ہے حدوث ایک چیز کا ہونہ ہونا کہ پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر ختم بھی ہو گئی تو لہٰذا یہ جو اس میں فائل ہے یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور صفت مشابہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس کی انہوں نے بہترین مثال دی تھی سامع اور سمیع کے ذریعے سمجھایا تھا کہ سامع یہ بھی سما سے ہے سمیع یہ بھی سما سے ہے لیکن دونوں میں فرق ہے سامع اس میں فاعل ہے سمیع صفت مشابہ ہے سامع کا معنی ہے کہ کوئی شخص سننے والا فعل باقاعدہ کرے پہلے نہیں تھا پھر سننے والا فعل کیا اور پھر ختم بھی ہو گیا اور سمیع سمیع کا معنی ہے کہ ایک شخص میں سننے کی صلاحیت موجود ہے سننے کی صلاحیت اس کے لئے ثابت ہے چاہے وہ سننے یا نہ سننے وہ کیا ہے سمیع ہے یعنی اس میں سننے کی صلاحیت ہے جب بھی کوئی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا تو اس کو تعبیر میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے ایک چیز کا بلفعل ہونا اور ایک ہے ایک چیز کا بلقوہ ہونا بلفعل کا کیا مطلب کہ باقاعدہ اس کا فعل پایا جائے سامع تب کہیں گے جب وہ باقاعدہ کوئی آواز سنے جب وہ سنے گا تو سامع ہے جیسے ہی آواز ختم ہوئی اب وہ سامع نہیں اور سمیع وہ جو ہے بلقوہ پر دلالت کرتی ہے کہ ایک وصف دوسرے کے لئے ثابت یعنی اس میں اس کی صلاحیت ہے تو سمیع ایک شخص کو کہیں گے جس میں سننے کی صلاحیت ہے کیا ہے سننے کی صلاحیت ہے لہٰذا ایک بہرہ آدمی جو سن ہی نہیں سکتا وہ سمیع نہیں وہ سمیع نہیں اور سامع بھی نہیں ظاہر سی بات ہے جب وہ سن ہی نہیں سکتا تو سامع بھی نہیں ہوگا لیکن سامع میں ہے حدوث اور سمیع میں ہے ثبوت اور ایک شخص جو آواز سن سکتا ہے جس وقت وہ آواز سنے گا اس وقت وہ سامع ہے اور جب آواز ختم ہوگی اب وہ سامع نہیں لیکن اس میں سننے کی صلاحیت تو ہر وقت ہے تو وہ سمیع تو ہر وقت ہے سامع ہر وقت نہیں ہے اس میں فاعل میں وصف کا بالفعل ہونا ضروری اور صفت مشبہ میں وصف بلکوہ ہوگا اس میں فاعل میں وصف کا بلکوہ ہونا ضروری اور صفت مشبہ میں جو وصف ہوگا وہ بالکوہ ہوگا یعنی اس میں صلاحیت ہوگی مثل ایک انپڑ آدمی ہے ایک انپڑ آدمی ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے کیا ہے عالم ہے تو آپ کو کوئی کہے گا بھئی یہ تو عالم نہیں ہے آپ اس کو عالم کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالفعل عالم ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے یعنی یہ بالقوہ عالم ہے کیا ہے کیا مطلب یہ علم نہیں حاصل کر رہا اس لئے عالم نہیں لیکن اگر علم حاصل کرنا یہ شروع کر دے اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہر انسان میں عالم ہونے کی صلاحیت ہے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو جو عالم کہا وہ بالقوہ کے اعتبار سے کہا ہے بالفعل کے اعتبار سے نہیں کہا آپ فرق سمجھ میں آ گیا ایک ہوتا ہے بالفعل بقاعدہ ایک فعل کرے اور ایک بالقوہ ہے کہ اس میں اس کی صلاحیت ہو بھی لہٰذا جب آپ کو پتا چل گیا سامع میں بالفعل وہ فعل ضروری اور سمع میں بالفعل وہ فعل ضروری نہیں وہاں بالقوہ ہوگا ثبوت ہوگا تو اسی لئے صفت مشبہ چونکہ صرف ثبوت پہ دلالت کرتی ہے اس لئے وہ ہمیشہ لازم آئے گی کیا آئے گی فعل متعدی سے بھی بناوگے تو وہ ہمیشہ لازم ہوگی متعدی نہیں جیسے سامع تب کہیں گے جب کوئی شخص آپ کا کلام سنے تب وہ سامع کہلائے گا تو میں کہوں گا ہوا سامعن کلامہ کا یہ کلامہ کا کیا ہے مفعول ہے اس کو نصب کون دے رہا ہے یہ سامعن سامعن میں نے بتایا تھا یہ صفت کے سیغے بالکل اپنے فعل جیسے عمل کرتے ہیں فعل ایک فائل کو رفع دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ بھی کیا کرے گا فائل کو رفع دے گا اور اگر فعل مفعول کو نصب بھی دیتا ہے تو پھر وہ صفت کا سیغہ فائل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا کیونکہ فائل تو ضرور چاہیے فائل کو تو رفع دے گا ہی اور اسی طرح فعل مجھول جو ہے وہ ہمیشہ نائی فائل کو رفع دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ یعنی اس میں مفعول وہ بھی ہمیشہ کس کو رفع دے گا مفعول کو رفع دے گا فعل معروف کیلئے ہمیشہ فائل چاہیے تو اس سے بننے والے صفت کے سیغے کیلئے بھی کیا چاہیے ہمیشہ فائل چاہیے اور فعل مجھول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل چاہیے تو اس سے بننے والے صفت کا سیغہ یعنی اس میں مفعول اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل چاہیے اور میں نے بتایا صفت کے سیغے بلکل اپنے فعل جیسے عمل کرتے ہیں فیل اگر ایک فائل کو رفع دے رہا ہے اور ایک مفہول کو نصب بھی دے رہا ہے تو وہ صفت کا سیغہ بھی ایک فائل کو رفع دے گا تو ایک مفہول کو نصب دے گا جیسے میں کہتا ہوں سمیعت کلامک میں نے آپ کا کلام سنا یہ کلامک یہ منصوب ہے کس نے نصب دیا فیل نے سمیعتو نے معلوم ہو سمیعتو مفہول کو نصب دیتا ہے تو اس سے بننے والا صفت کا سیغہ یعنی سامعن وہ بھی مفہول کو نصب دے گا لہذا میں کہہ سکتا ہوں ہوا سامعن کلامک وہ آدمی آپ کے کلام کو سنتا ہے یا میں کہتا ہوں انت سامعن کلامہ آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں سن رہے ہیں دیکھا سامعن نے کیا کیا کلامہ کو نصب دیا معلوم ہوا اس میں فائل جو ہے اس میں چونکہ بالفعل فعل کا ہونا ضروری تو اس کے لئے مفہول آ سکتا ہے اور صفت مشبہ جو ہے اس میں چونکہ ثبوت ہے وہ فعل لازم سے آتی ہے لہذا وہاں پر مفہول نہیں آئے گا بھئی بلکہ وہ ہمیشہ لازمی آئے گی کیا آئے گی لازمی آئے گی لہذا یوں نے کہہ سکتے انت سمیعن کلامہو انت سمیعن کلامہو نہیں کہہ سکتے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر اس کے بعد صفت مشبہ کے کچھ آوزان انہوں نے ذکر کیے تھے بھئی اور آوزان مثالوں کے زمن میں ذکر کر دئے مثالیں ذکر کی لیکن ان مثالوں سے آپ کو سارے آوزان سمجھ میں آ رہے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ یہ تئیس انہوں نے مثالیں ذکر کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صفت مشبہ یہی تئیس آوزان ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن عموماً یہ آوزان زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو ذکر کر دیا بھئی تو یہ یاد ہے آپ کو سنا یہ بھئی سعب سفر سلب حسن خشل نبس زئم بلز حتم جنوب احمر کابر کبیر غفور جید جبان حجام عشام شجاع شجاع عطشان 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 حبل حمراء عشراء شابش یہ اپنے روز دوہران ہے آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی بہترین ازبر ہو جائے گا آپ کو بھئی جی آپ سنائیے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سعب سفر سلب حسن خشل ندس زئم بلز حتم جنوب احمر کابر کبیر غفور جید جبان حجام شجاع عطشان 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 حمراء حبل حبل حمراء عشراء شابش جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سعب سفر سلب حسن خشل ندسل زئم بلز زئم بلز زئم بلز زئم بلز زئم بلز حتم جنوب احمراء احمراء رو تنوی نی آئے گی احمراء کابراء کبیراء غفور جید جبان حجان شجاع عطشان 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 حبل حمراء حمراء عشراء جی شابش اور اس کو اذبر کرو بھئی رفتار بڑھاؤ روزانہ اس کو دہراتے رہنا ہے آپ نے بھئی جی کتابیں بند کرو سب بند کرو جب میں سننے لگوں تو بس کتابیں بند کر دیے کرو جی اب سنو ہونچی آواز سے صعبون سفرون سلبون حسن خشون نیسون زیامون زیامون بلزن ختم جنبون احمراء شابش شابش جی روز دہران ہے رفتار بڑھتی جائے بھئی اب میں جب اگلی دفعہ سبق پڑھا ہوں تو آپ بہترین رفتار سے پڑھ رہے ہوں سنا رہے ہوں بھئی آپ آئیے بھئی اگلے سبق کی طرف انہوں نے بتلایا تھا کہ فیل سے چھے اسما مشتق ہوتے ہیں چھے اسما مشتق ہوتے ہیں ان چھے میں سے چار کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں تفضیل اور صفت مشبہ دو رہ گئے اس میں آلہ اور اس میں ظرف وہ ہم آج پڑھیں گے تو کہتے ہیں اس میں آلہ کے دلالت کنت بر آلہِ صدورِ فیل بھئی پہلے سمجھ لو آپ جانتے ہیں اس میں آلہ اس میں آلہ کسے کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے وہ اس کام کا آلہ ہے جس چیز کے ذریعے کوئی کام سرانجام دیا جائے وہ اس کام کا آلہ ہے مثلا دیکھو پٹائی کرنے کے لئے آلہ کیا ہے سوٹی سوٹی کے ساتھ آپ نے کسی کو ڈنڈے کے ساتھ ہمارا تو یہ کیا ہے آلہ اس کونسا سیغہ ہے میزرابون میزرابون تو یہ آلہ ہے جیسے قلم لکھنے کا آلہ ہے قلم کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں لیکن یہ قلم جو ہے اس کو اس میں آلہ نہیں کہیں گے یہ جو سیغہ ہے سیغہ یہ آلہ نہیں سمجھ میں آئی بات ہاں کیونکہ اس میں آلہ خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ کونسا ہے مزرابون مزرابتون مزرابون اوزان پڑھیں آپ نے باقاعدہ منصرون منصراتون منصارون اسی طرح مفتحون مفتحون مفتحتون مفتاحون تو یہ دیکھا یہ خاص اوزان ہے اس میں آلہ کے تو قلم بے شک لکھنے کا آلہ ہے لیکن یہ وہ اس میں آلہ اس کا اسم ہے نام ہے قلم یہ وہ اس میں آلہ نہیں ہے بھئی ہاں قلم کے لئے پھر اسمِ آلہ بناو مکلم کاتبہ یکتبو کتابتن اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا اس سے اسمِ آلہ بنا لو مکتابون بات سمجھ میں آرہی ہے اب اس کو مکتابون کہا تو یہ اسمِ آلہ کا سیغہ ہے بھئی تو اسمِ آلہ وہ ہے جو دلالت کرے کسی فیل کے صدور پر جس کے لئے کوئی فیل کیا جائے سو دیکھئے بھئی کتاب پر اسمِ آلہ کے دلالت کنت برآلہِ صدورِ فیل اسمِ آلہ کے جو دلالت کرتا ہے برآلہِ صدورِ فیل فیل کے ہونے کے آلے پر فیل کے کرنے کے آلے پر جس سے وہ فیل صادر ہوتا ہے جس چیز کے لئے وہ فیل کیا جاتا ہے تو صدور کا مانا فیل صدور کا مانا ہونا برآلہِ صدورِ فیل فیل کے صدور کے آلہ پر فیل کے ہونے کے جس کے لئے وہ فیل ہو بھئی جس کے لئے وہ فیل کیا جائے تو صدورِ فیل کے آلہ پر یعنی جس سے وہ فیل صادر ہو جس کے لئے وہ فیل کیا جائے تو کہتے ہیں اسمِ آلہ کے دلالت کنت برآلہِ صدورِ فیل برسے وزن آیت اس میں آلہ جو کہ دلالت کرتا ہے صدور فیل کے آلہ پر برسے وزن آید وہ تین وزن پر آتا ہے اس کے تین وزن ہیں مفعلن مفعلتن مفعالن آپ نے بھی گردانہ میں پڑھا مزربن مزربتن مزرابن اور نیز وہاں آپ نے ابواب السرف میں بین السطور پڑھا ہوگا مزربن کے نیچے لکھا ہے آلہ سغرا مزربتن کے نیچے لکھا ہے آلہ وسطا اور مزربن ہے آلہ کبرا پٹائی کرنے کے لئے چھوٹی سی سوٹی ہو تو یہ کیا ہے مزربن اگر ذرا بڑی سوٹی ہو تو وہ کیا ہے مزربتن اور اگر آپ نے بڑا ڈنڈا رکھا ہوئے پٹائی کے لئے تو یہ کیا ہے مزربن تو یہ آلہ سغرا وسطا اور کبرا کے لئے یہ سیغے استعمال ہوتے ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عام استعمال ہوتے ہیں چھوٹا بڑا ہونے کا تعلق نہیں ہے بحث اس میں آلہ اب اس کی گردان ذکر کرنے لگیں منصرن منصرانی منصرینی مناصر منصرطن منصرطانی منصرطینی مناصر منصارن منصرانی منصرینی مناصیرو گردان سمجھ میں آگئی بھئی تسنیہ اور جمع کے سیغے لے آئے ہیں اور پھر حالت نصبی جریب انہوں نے ذکر کر دی ہے وگاہ بروزن فاعل آیت اور یہ اسم آلہ کبھی کبھار فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے چون خاتم جیسے آپ سے کوئی پوچھے خاتم کون سا سیغہ ہے آپ نے کہنا ہے یہ اسم آلہ ہے ایک تو وہ وزن پڑے مفعلن مفعلتن اس کے علاوہ انہوں نے بتلا دیا وگاہ بروزن فاعل آیت فاعل کے وزن پر بھی اسم آلہ آتا ہے جیسے خاتم خاتم آلہ ختم ختم عربی میں کہتے ہیں مہر کو آلہ ختم مہر لگانے کا آلہ مہر دیکھی ہوئی ہے آپ نے بھئی کوئی خط وغیرہ لکھا جاتا ہے نیچے آخر میں مہر لگاتے ہیں وہ جو کاغذ کے اوپر مہر لگ گئی اس کو کیا کہتے ہیں جو کاغذ پر وہ شکل بن گئی وہ کہتے ہیں یہ مہر لگی ہوئی ہے کیا ہے مہر ہے اور وہ جس چیز کے در یہ مہر لگائی وہ ہے آلہ مہر آلہ ختم اردو میں اس کو بھی مہر کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہاں لیکن عربی میں فرق ہے وہ جو کاغذ پر لگی ہے وہ ہے ختم وہ کیا ہے ختم اور جس چیز کے ذریعے وہ مہر لگائی وہ ہے خاتم جو کاغذ پر لگی وہ کیا ختم 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 اور جو آلہ تھا جس کے ذریعے لگائی وہ کیا ہے خاتم اردو میں دونوں کو مہر کہتے ہیں کاغذ پر جو لگی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے مہر اور وہ جو آلہ جس کے ذریعے لگائی وہ بھی کیا ہے مہر کہتے ہیں اس کو بھئی اور یہ مہر جو ہے خط کے آخر میں لگائی جاتی ہے یا جب اس کو بند کیا جاتا ہے پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے بادشاہ قدیم زمانے میں جب کسی کو خط بھیجتے تھے تو آخر میں مہر لگاتے تھے یہ علامت ہوتی تھی اس مہر سے پتا چلتا تھا کہ یہ واقعی اس بادشاہ کا خط ہے بات سمجھ میں آرہی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جب خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایک مہر بنوا لیجئے جب بڑے لوگ کسی کو خط لکھتے ہیں یا بڑے لوگوں کو خط لکھا جاتا ہے تو نیچے مہر لگائی جاتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر بنوائی جو آپ اکثر تصاویر دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ سب سے نیچے کیا ہے محمد درمیان میں کیا ہے رسول اور سب سے اوپر لفظے اللہ ہے محمد الرسول اللہ اور یہ حضور نے اپنی انگوٹھی پر بنوائی بھئی یہ اس انگوٹھی پر تھا اور یہ جب کوئی خط وغیرہ پھر لکھتے تو پھر اس کے دریئے وہ مہر لگائی جاتی تھی بھئی مہر لگائی جاتی تھی اور یہ مہر کہاں لگتی ہے خط کے آخر میں معلوم ہوا یہ بات پوری ہو گئی ختم ہو گئی اسی لئے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا کیا ہے وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یعنی نبیوں کی مہر ہیں یعنی آخر میں آئے ہیں پیغمبروں کو ختم کرنے والے ہیں معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وگاہ بروزن فاعل آیت اور کبھی کبار یہ فاعل کے وزن پر اس میں آلہ آتا ہے چون خاتم آلہ ختم یعنی مہر کردن جیسے خاتم جو ہے وہ آلہ ختم ہے آلہ ختم کا کیا معنی یعنی مہر کردن ختم کا معنی کر دیا مہر لگانا آلہ ختم یعنی مہر لگانے کا آلہ وعالم اور عالم جو ہے آلہ دانستان جاننے کا آلہ عالم کسے کہتے ہیں جاننے کا آلہ مگر درین قسم معنی اس میں غالب آمدہ مگر اس قسم کے اندر معنی اس میں غالب آگئے ہیں تو خاتم کا کیا معنی آلہ ختم مہر لگانے کا آلہ تو فاعل وزن یہ بھی اس میں آلہ کا وزن ہے اور اس کی دو مثالیں ذکر کر دی ایک خاتم خاتم کا کیا معنی آلہ ختم مہر لگانے کا آلہ اور ایک ہے عالم عالم کا کیا معنی جاننے کا آلہ جاننے کا آلہ یہ جو جہان ہے اللہ کے علاوہ یہ زمین و آسمان یہ سارا عالم کہلاتا ہے یہ چاند ستارے یہ جو حسین و جمیل نظام ہے یہ کیا کہلاتا ہے عالم عالم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جاننے کا آلہ ہے اس میں ذرا آپ غور کر لو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے آپ کو پتا چل جائے گا کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو بنانے والی ہے یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں ہیں تو یہ آلہ ہے جاننے کا کس کو اللہ تو اس لئے اس کو کہتے ہیں عالم کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین دیکھا وہی عالمون حالت نسبی جری میں آگے عالم کی جمع عالمین کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا ایک تو یہ عالم ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہ زمین اور آسمان اور کتنے ہی عالم اللہ نے بناے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے صرف اس جہان کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا اللہ رب ہے تو یہ ایک عالم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ ایک عالم ہے تو خاتم آلہ ختم اور عالم آلہ دانستن جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے علم سے ہے علم جاننے سے عالم لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس قسم میں اسمی معنی غالب آگئے ہیں کون سے معنی اور ہر جگہ اشتقاقی معنی جو ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا توجہ سے اس بات کو سمجھ لو معنی اسمی کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک چیز کا اسم بن گیا ہے نام بن گیا ہے یہ جو زمین اور آسمان ہے ان کا نام کیا بن گیا عالم ویسے تو عالم کا معنی ہے جاننے کا آلہ ہر چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کو عالم کہنا چاہیے مثلا کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کے ذریعے آپ نہیں نہیں معلومات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بھی عالم کہنا چاہیے اشتقاق کے اعتباد سے اس کو کیا کہنا چاہیے لیکن اس کو عالم نہیں کہتے کیونکہ یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کا نام بن گیا ہے عالم اسم بن گیا ہے تو معنی اسمی کیا ہو گیا غالب آگیا اور معنی اشتقاقی ہر جگہ آپ ملحوظ نہیں یہ اسی طرح دیکھ لو کتاب ہے کتاب بھی جاننے کا آلہ ہے یا نہیں اس کے ذریعے بھی چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے تو اگر اشتقاق والے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم تو کہتے ہیں جاننے کا آلہ تو کتاب کو بھی کیا کہنا چاہیے عالم لیکن اس کو عالم کوئی بھی نہیں کہتا کیونکہ عالم اب کیا بن چکا نام بن چکا اس جہان کا جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے جانا جائے اس کے ذریعے عالم استعمال نہیں ہوتا سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح خاتم کے اندر بھی ہے ہر وہ چیز جو آلہ ختم ہو اس کو خاتم نہیں کہیں گے وہ مخصوص چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے صرف اسی کو کہیں گے اور کسی کو نہیں جس کے ذریعے ختم کیا جائے مہر لگائی جائے ہر اس چیز کو خاتم نہیں کہیں گے دیکھئے دوبارہ سارا دیکھ دیجئے وَگَاہِ بَرْوَزْنِ فَاعَلْ آیَدْ اور کبھی کبھار اس میں آلہ جو ہے فاعل کے وزن پر آتا ہے جو خاتم آلہ ختم یعنی مہر کردن جیسے خاتم جو ہے آلہ ختم ہے یعنی مہر کرنے کا آلہ وَعَالَمْ آلَى دَانِسْتَن اور عالم جاننے کا آلہ ہے مگر درین قسم معنی اس میں غالب آمدہ مگر اس قسم کے اندر معنی اس میں غالب آگئے ہیں عَلَى الْإِطَلَاقِ بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست عَلَى الْإِطَلَاقِ یعنی بغیر کسی قید کے اشتقاقی معنی میں یہ استعمال نہیں ہوتا عَلَى الْإِطَلَاقِ یعنی کوئی قید نہ ہو ہر جگہ جہاں ہو جو بھی چیز جاننے کا آلہ ہو اس کو عالم کہا جائے ایسا نہیں ہے تو یہ عَلَى الْإِطَلَاقِ اشتقاقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہوگا کیا معنی اشتقاقی معنی؟ یہ وزن جو بنایا گیا فاعل کس کیلئے بنایا گیا؟ اس میں آلہ کیلئے لہٰذا جو اس وزن پر آ جائے وہ ہر جگہ استعمال ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ لہٰذا جو بھی جاننے کا آلہ ہو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ عالم کہنا چاہیے کیونکہ اشتقاقی معنی تو یہی ہے اس کا یہ اسی معنی کے لئے مشتق ہوا ہے لیکن اب یہ اشتقاقی معنی کے لئے عَلَى الْإطَلَاقِ استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اسمی معنی اس میں غالب آ گیا ہے یہ نام بن گیا ہے اس جہان کا تو اصل میں تو یہ اسم آلہ ہے لیکن اب کیا بن چکا؟ اسم بن چکا ہے اسی طرح خاتم ہر وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے لیکن اب یہ کیا بن چکا؟ نام بن چکا ہے وہ مخصوص چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے تو یہ معنی ہے کہ مگر درین قسم معنی اسمی غالب آمدہ مگر اس قسم کے اندر اسمی معنی غالب آ گیا ہے عَلَى الْإطَلَاقِ بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست اور یہ عَلَى الْإطَلَاقِ اشتقاقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہر آلہ ختم را خاتم وَهَرْ آلہ علم را عالم نہ تماغفت ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہ تماغفت نہیں کہا جا سکتا ورنہ تو اسمِ آلہ اسمِ آلہ تو وہ ہے جس کے ذریعے بھی کوئی فعل کیا جائے اسمِ آلہ اس پر صادق آنا چاہیے جس چیز کے ذریعے بھی کوئی فعل سرانجام دیا جائے اس پر وہ اس میں آلہ صادق آنا چاہیے جیسے مزرب کا کیا مانا ضرب لگانے کا آلہ اب اس میں مانا اس میں غالب نہیں ہے جس چیز کے ذریعے بھی آپ ضرب لگائیں گے وہ مزرب ہے آپ نے سوٹی کے ذریعے ضرب لگائی تو یہ سوٹی کیا ہے مزرب ہے کیا ہے آپ نے جوتا مارا کسی کو تو یہ جوتا کیا ہے مزرب ہے ہر چیز پر صادق آئے گا جس سے بھی آپ ضرب لگائیں گے لیکن عالم اور خاتم میں ایسا نہیں جس چیز کے ذریعے بھی جانا جائے آپ اس کو کہیں یہ عالم ہے یہ کیا بن چکا اسی طرح خاتم ہر چو چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے آپ اس کو خاتم کہہ دیں یہ کیا ہو چکا اسم ہو چکا نام بن چکا وہ جو خاص چیز جس کے ذریعے مہر لگاتے ہیں صرف اسی کو کہتے ہیں اور چیزوں کو نہیں کہیں گے آپ فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے ہر آلہ ختم را خاتم وہ ہر آلہ علم را عالم نہ تماغف ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے اسم زرف اب آگے اسم زرف کی بحث آ گئے اسم زرف دلالت میں کنت برجائے صدور فیل یا وقت صدور فیل بھئی اسم زرف پہلے مجھے بتائیے کسے کہتے ہیں وہ وقت یا جگہ جہاں کوئی فیل کیا جائے مذریب کا کیا معنی مذریبون مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت مثلا آپ نے سڑک پر کسی کی پٹائی کی تو یہ سڑک کیا ہوئی مذریب ہوئی یہ جگہ ہے مارنے کی یہاں پر اس کی پٹائی ہوئی اور جس وقت میں کی وہ وقت کونسا ہے وہ مذریب ہے وہ پٹائی کا مثلا صبح پٹائی کی تھی تو صبح کا وقت کیا ہوا مذریب ہوا پٹائی کا وقت ہو گیا اور مثال لے لیں مثلا آپ نے پانی پیا آپ نے کمرے میں بیٹھ کر پانی پیا تو یہ شریبہ یا شرب باب سمیعہ ہے جی اس میں اس میں زرف بناو مشربون مشربون فیل مذارے سے بنتا ہے نا تو آپ نے کمرے میں پانی پیا تو یہ پانی پینے کی جگہ ہے اس کو کہیں گے مشربون اور آپ نے باہر پانی پیا تو وہ پانی پینے کی جگہ ہے تو کیا کہیں گے یہ کیا ہے مشرب ہے تو جہاں بھی کوئی فیل کیا جائے اس کے لیے کیا استعمال ہوگا اس میں ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر یا یہ دلالت کرتا ہے فیل کے ہونے کے وقت پر از مفتوح العین ومضموم العین وناقص مطلقا بروزن مفعل بفتح عین چو مفتح اچھا یہ اب وہ ذاتہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ آپ نے پڑا ہے ظرف کسے بنتا ہے فیل مزارے سے ایک تو اس میں ظرف اور اس میں آلہ کا فرق آپ کو پتا ہے اس میں آلہ کیا ہے شروع میں میم مقصور ہوتا ہے مزربن مزربتن اور اس میں ظرف میں میم پر کیا ہوتا ہے شروع میں فتح ہوتا ہے مزربن تو دونوں فیل مزارے سے بنتے ہیں یہ میم کے در یہ پہچان ہوگی بھئی میم کے در یہ پہچان ہاں اس میں آلہ میں ایک بات یاد رکھیں یہ جو اس میں آلہ ہے نا یہ صرف سلاسی مجرد سے آتا ہے باقی بابوں میں آپ نے کہیں پڑا نہیں صرف سلاسی مجرد سے اس میں آلہ کے سیغے آتے ہیں باقی ابواب سے نہیں آتے بھئی اچھا تو یہ جو ظرف ہے اس کے بنانے کا اب ذابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ مزارے سے ظرف بنائیں گے تو عین پر کونسی حرکت آئے گی آپ نے وہ شیریات کیا ہوا ہے کیا شیریات کیا تھا ظرف یفعیل مفعیلت اللہ ذناقس اے کمال وَأَذْغَيْرِ يَفْعِلْ مَفْعَلَسْتِ اللہ ذَعْوَابِ مِثَالِ تفصیل میں بیان پھر کر دیتا ہوں بھئی اگرچہ آپ کو سارا علم ہے لیکن پھر بھی دوبارہ سن لیں تاکہ خوب اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے بس وہ شیر آپ کو یاد ہے تو بس آپ کو یہ ذابطہ یاد ہے ویسے بڑا مشکل ذابطہ ہے بھئی ذہن میں نہیں رہتا ابھی یاد کر لیں گے پھر بات میں بھول جائے گا لیکن وہ شیر جب آپ کو یاد ہے تو کہیں بھی انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی جہاں ظرف کے بارے میں اشتباہ آئے فوراں اس شیر کو ذرا دہراؤ اس پہ غور کرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح اس میں ظرف آئے گا بھئی شیر میں کیا ہے ظرف یفعیل مفعیلت دیکھا یفعیل جس کے عین مقصور ہو کیا ہو عین مقصور ہو اس سے ظرف یفعیل مفعیلت تو اس کا ظرف بھی کیا ہوگا مقصور العین ظرف یفعیل مفعیلت اللہ زناقص سوائے کس کے ناقص سے کہ اس سے مفعیل کبھی نہیں آئے گا اس سے ہمیشہ مفعیل ہی آئے گا ظرف یفعیل مفعیلت یفعیل جب بھی آجائے یفعیل مزارے یعنی عین کے نیچے کسرہ ہو تو ظرف میں بھی عین کے نیچے کیا پڑھو کسرہ پڑھو ظرف افعل مفعل اللہ ذن ناقص سوائے ناقص کے ناقص میں عین کے نیچے زیر آ جائے پھر بھی آپ نے مفعل نہیں پڑھنا وہاں مفعل ہی پڑھنا ہے ہر حال میں تو ناقص سے ظرف ہمیشہ مفعل آتا ہے وہاں مفعل آئے گئی نہیں چاہے عین کے نیچے کسرہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ظرف کیا آئے گا مفعل آئے گا وَأَزْغَيْرَ يَفْعِل اور يفعل کے جو علاوہ ہیں وَأَزْغَيْرَ يَفْعِل مَفْعَلَس يفعل کے علاوہ جو مزارے ہیں يفعل کے علاوہ کتنے مزارے رہ گئے ہیں دو رہ گئے ہیں ایک عین میں زبر ہو اور ایک عین پر پیش ہو يفعل اور يفعل تو غیرِ يفعل میں دونوں آ گئے يفعل کے جو علاوہ ہیں يفعل کے علاوہ کون ہیں يفعل اور يفعل تو کہتے ہیں وَأَزْغَيْرِ يَفْعِل مَفْعَلَس تو ان دونوں میں مفعل آئے گا اگر مزارے میں عین پر زبر ہو یا بیش ہو دونوں صورتوں میں کیا آئے گا مفعل آئے گا پچھلے شعر میں پچھلے مصرے میں تھا عین کے نیچے زیر ہو تو مفعل لیکن زیر نہ ہو غیر یفعل کے علاوہ ہو یعنی یفعل ہو یا یفعل ہو تو پھر ظرف کیا آئے گا مفعل آئے گا وَأَزْغَيْرِ يَفْعِل مَفْعَلَس إِلَّا زَابْوَابِ مِسَال سوائے بابوابِ مِسَال کہ وہاں سے مفعل کبھی بھی نہیں آئے گا وہاں ہمیشہ مفعل ہی آئے گا اللہ کے ذریعے اس کو نکال رہے ہیں سمجھ جائیں اس وہاں کا حکم اس کے الٹ ہے پھر دیکھو دوبارہ شعر سنو ظرفِ افعِل مَفْعِلَس جو بھی مزارے مقصور العین ہو اس سے ظرف بھی کیا آئے گا مقصور العین إِلَّا زَنَاقِصْ أَيْكَمَال سوائے کس کے ناقص سے کہ وہاں سے ہمیشہ کیا آئے گا مفعل ہی آئے گا کبھی بھی مفعل نہیں آئے گا وَأَزْغَيْرِ يَفْعِل مَفْعَلَس اور يفعل کے علاوہ جو دو مزارے ہیں یعنی يفعل اور يفعل اس سے ظرف کیا آئے گا مفعل آئے گا إِلَّا زَابْوَابِ مِسَال سوائے کس کے مثال کے بابوں کے وہاں سے کبھی بھی مفعل نہیں آئے گا ہمیشہ کیا آئے گا مفعل اب آپ کو ذابطے کی تفصیل پتا چل گئی آپ ظرف بنانے کا ذابطہ کیا کہ مزارے کے عین کلمے کو دیکھو اگر عین کے نیچے زیر ہو تو ظرف میں بھی عین کے نیچے زیر لے آؤ اور اگر مزارے کے عین پر زبر یا پیش ہے تو ظرف کے اندر عین پر عین پر زبر لے آؤ البتہ دو قسمیں اس سے مستثنہ ہے ایک ناقص اور ایک مثال ناقص میں کبھی بھی مفعل وزن نہیں آئے گا ہمیشہ کیا آئے گا مفعل اور مثال میں کبھی بھی مفعل وزن نہیں آئے گا ہمیشہ کیا آئے گا مفعل وہاں آپ نے عین کو دیکھنا ہی نہیں ہے بس جب ناقص کا باب ہے تو اس میں ظرف کیا آئے گا مفعل ہی آئے گا اور جب مثال ہے تو آپ نے عین کو نہیں دیکھنا بس وہاں سے مطلقاً جو ہے ذرف کس وزن پر آئے گا مفعل تو ذرفِ يفعل مفعلست إلا زناقص اے کمال وَأَذْغَيْرِ يَفْعل مفعلست إلا زعبوابِ مِسَار تو یہ اس شیر میں پورا ذابطہ ذکر ہو گیا یہی صاحبِ کتاب بھی ذکر کریں گے لیکن پھر بھی اس ذابطے میں بھی بعض اوقات غور کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان نشانی میں بتا دیتا ہوں شیر سے اتنا تو پتا چل گیا کہ ناقص اور مثال کا حکم الگ ہے شیر میں ناقص کا بھی ذکر آ رہا ہے اب آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہے ذابطہ پورے شیر پہ غور کریں گے سمجھ میں آئے گا پھر آپ کو ذہن میں پوری بات واضح ہو جائے گی اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے اتنا تو پتا چل گیا کہ شیر میں کن چیزوں کا ذکر ہے ناقص اور مثال ان کا حکم الگ ہے تو اب اس قسم مفعل ہمیشہ آئے گا اور کس میں مفعل ہمیشہ آئے گا تو ان کے پہلے حرف کو دیکھ لو ناقص کا پہلا حرف نون نون پر کیا ہے فتحہ زبر ہے تو اس سے ہمیشہ مفعل آئے گا عین پر زبر آئے گا اور مثال کے میم کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو اس سے ہمیشہ مفعل عین کے نیچے زیر آئے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ بھی اقیاد رکھنے کا طریقہ ہے فور یہ ذہن میں آ جائے گا کہ شیر سے اتنا تو پتا چل گیا ناقص اور مثال کا حکم الگ ہے لیکن پھر غور کرنا پڑے گا کس کا کیا حکم ہے بس ان کے پہلے حرف کو دیکھ لو ناقص میں نون پر زبر تو یہاں عین پر ہمیشہ زبر آئے گی اور مثال میں پہلے حرف میم کے نیچے زیر تو یہاں ہمیشہ عین کے نیچے زیر آئے گی یہی اب بیان کرنے لگیں دیکھئے کتاب پر از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بروزن مفعل آیت بفتح عین مفتوح العین سے اور مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقاً ظرف جو ہے بروزن مفعل آیت کس وزن پر آتا ہے مفعل بفتح عین عین کے فتحہ کے ساتھ جو مفتح و منصر و مر من مفتوح العین عین پر فتحہ ہو رما یرمی اس میں تو عین کے نیچے زیر ہے ناقص ہے نا یہ ناقص ہے ناقص میں ہمیشہ کیا آئے گا تو معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے مر من یہ کیا ہے مر من آپ کو گردان یاد ہے رما یرمی رمین فہو رامین ورمی یرمہ رمین فداکا مرمی لم یرمی لم یرمہ لا یرمی لا یرمہ لن یرمی لن یرمہ علام رمین ارمی لترمہ لیرمی لیرمہ ونہی عنہ لا ترمی لا ترمہ لا یرمی لا یرمہ وظرف منہ مر من دیکھا معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے کہ مرمی اور اسے مفعل آئے گا ہمیشہ تو کہتے ہیں چون مفتحوں ومنصروں ومر من واز مقصور العین اور وہ مزارے جو کیا ہو مقصور العین ہو اس سے واز مثال اور مثال سے مطلقاً بروزن مفعل آیت بکسر عین مطلقاً مفعل کے وزن پر آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ چون مذربن وموقعن مذرب ذربہ یذربو سے ہے عین کے نیچے کیا ہے کسرہ اور موقع یہ مثال ہے اور مثال سے مطلقاً عین کے نیچے زیر آئے گا تو موقع وآن کے بعض سرفیاں گفتان کے مضاعف ہم مطلقاً اچھا یہاں سے اب ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ بعض علماء سرف فرماتے ہیں کہ جو مضاعف ہے ہفت اقسام میں سے مضاعف جس میں دو حرف ایک جنس کے آتے ہیں کہ مضاعف سے بھی ظرف مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے توجہ ہے مضاعف سے بھی ظرف مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے صاحبِ کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی ان کی یہ بات درست نہیں انہوں نے دراصل دلیل پکڑی قرآن سے قرآن میں کیا ہے فَأَيْنَ الْمَفَرْ وہ کہتے ہیں دیکھو مَفَرْ آیا مَفَرْ اصل میں کیا تھا مَفَرْ مَفَعَلُ پھر را کا فتحہ فا کو دیا اور را کا را میں را کا را میں ادغام کیا تو مَفَرْ ہوا بھئی اور باب اس کا ہے فَرْ رَيَفْرُ بابِ زَارَبَا ہے کہتے ہیں دیکھا عین کے نیچے فَرْ رَيَفْرُ کیا ہے عین کے نیچے زیر لیکن جو ظرف آ رہا ہے وہ قرآن میں وہ کیا آ رہا ہے مَفَرْ عین کے فتحہ کے ساتھ معلوم ہوا مضعف سے بھی ظرف ہمیشہ مفتوح العین آئے گا جیسے ناقص کے اندر ظرف ہمیشہ کیا آتا ہے مفتوح العین صاحبِ کتاب آپ کو بتائیں گے کہ نہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ قرآن ہی میں مضعف سے ظرف آیا ہے اور اس میں عین کے نیچے کسرہ ہے جیسے مَحِلٌ مَحِلٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ دیکھو محل آیا یا نہیں محل حَلَّ يَحِلُّ سے تو اگر آپ کی بات مانی جاتی آپ تو کیا کہتے تھے مضعف سے ظرف ہمیشہ کیا آئے گا مفتوح العین آئے گا اور یہ تو مقصور العین آ رہا ہے معلوم ہوا مضعف میں ایسا نہیں ہے مضعف کے اندر بھی یہ ذابطہ اسی طرح جاری ہوگا عین کے نیچے اگر زیر ہو تو ظرف مقصور العین ہوگا اور مضعرے میں اگر عین پر فتحہ یا زمہ ہو تو ظرف مفتوح العین ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو مضعف میں عین کو دیکھیں گے بھئی عین کلمے کو اور باقی مفر آپ نے کیا کہا تھا مفر آیا ہے قرآن میں اور یہ فرہ افیر روسی آیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ظرف کا سیغہ نہیں ہے یہ مصدر ہے مصدر میمی مصدر میمی وہ مصدر جس کے شروع میں میم آئے کیا آئے میم آئے بھئی اور یہ جو سلاسی مزید فی ہے اس کے اندر تو جو اس میں ظرف کا وزن سلاسی مزید فی اب وہاں بھی یاد ہیں بھئی دیکھا اس میں مفعول اسی سے آگے اس میں ظرف بھی کیا آیا مکرم اور اسی طرح ان ابواد کے عموماً مسادر بھی اسی وزن پر آتے ہیں تو مکرم اس میں مفعول بھی ہے اس میں ظرف بھی ہے اور مصدر بھی ہے اور شروع میں کیا ہے میم تو کیا کہیں گے مصدر میمی مکرم کیا ہے پھر دوہ رہو اس میں مفعول بھی اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی اسی طرح مکرم یہ اس میں اس میں مفعول بھی اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی اسی طرح مقاتلون یہ کیا ہے اس میں مفعول بھی اس میں ظرف بھی اور مصدر میمی بھی 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 تو یہ مزید فی وغیرہ کے ابواب پر تو قریباً اکثر میں آئے اسی طرح ہے بھئی اس میں ظرف اس میں مفعول اور مصدر میمی ایک ہی وزن پر آتے ہیں بھئی تو لہٰذا یہاں بھی اسی طرح ہے یہ چونکہ مفرن یہ مصدر میمی ہے تو شبہ آپ لوگوں کو لگ گیا کہ شاید یہ ظرف ہے حالانکہ یہ ظرف نہیں اگر ظرف ہوتا تو وہ مفر ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ فرہ یا فرہ ہے بھئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ آنکے بعض سرفیاں گفتان اور وہ جو بعض سرفیوں نے کہا ہے سرفی یعنی علم سرف علم سرف کے ماہر علماء اور وہ جو بعض سرفیوں نے کہا ہے کہ از مضاعف ہم مطلقاً بفتح عین آید صحیح نیست کہ مضاعف سے بھی مطلقاً عین کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے صحیح نیست یہ بات صحیح نہیں وَاِستِدْلَالْكَرْدَاً اند بَا لَفْزِ مَفَرُّن اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے لفظِ مَفَرُّن سے کہ اَزْ يَفِرُّ بَا كَسْرِ عَيْنَ کہ یہ مفر کس سے ہے یَفِرُّ بَا كَسْرِ عَيْن کے کسرہ کے ساتھ جو ہے اس سے آیا ہے وَدَرْ قُرْآنِ مجید واقع اور قرآن میں واقع ہے فَعَيْنَ الْمَفَرُّنُ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ظرف والا کیونکہ دلیل کس کی ذکر ہو رہی ہے وہ جو اس کو ظرف بدلاتے ہیں تو ان کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں فَعَيْنَ الْمَفَرُّن کہاں ہے بھاگنے کی جگہ تو کہتے ہیں وَسَحِئِ اِنَسْتُ اور صحیح یہ ہے کہ اَزْ مُزَعَفْ مَقْسُورُ الْعَيْنُ بَقَسْرِ عَيْنُ آیَت کہ مُزَعَفْ جو مَقْسُورُ الْعَيْنُ ہو اس سے ظرف جو ہے عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے چنانچہ مَحِلُّن اَزْحَلَّ يَحِلُّ جیسے کہ مَحِلُّن جو کس سے ہے حَلَّ يَحِلُّ سے دیکھو عین مقصور ہے تو ظرف میں بھی عین مقصور ہے وَلَفْزِ مَحِلُّن ہم در قرآن مجید واقع اور مَحِل کا لفظ بھی قرآن میں واقع ہوا ہے حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور مَحِلَّهُ اپنی جگہ کو مَحِلَّهُ یہاں پر فتحہ کتابت کی غلطی ہے یہاں تک کہ قربانی کا جانور حَدی کہتے ہیں قربانی کا جانور یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے وَلَفْزِ مَفَرُّن را جواب دادا اند اور لفظ مفرون کا جواب دیا ہے علماء نے کہ ظرف نیست کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمیست بلکہ مصدر میمیست جی کیسے پڑھیں گے میمیست یہ جو است ہے نا است کا مطلب ہے کبھی اس کے شروع سے یہ حمزہ گرا دیتے ہیں تخفیف کے لئے مختصر کرنے کے لئے حلقہ کرنے کے لئے پھر ماقبل والے حرف پر زبر پڑھیں گے کیا پڑھیں گے زبر پڑھیں گے تو میمی کے آخر میں کیا ہے یا اس یا پر زبر پڑھ دیں گے میمیست طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اسی طرح پیچھے لفظ آیا تھا وَسَحِئِنَسْتُ وہاں بھی این اور یہاں نون پر پھر زبر پڑھنا ہے این است نہیں پڑھنا اس کو بلکہ کیا پڑھنا ہے این است وَلَفْزِ مَفَرُّنْ رَاجَوَابْ دَادَاً اور لفظِ مَفَرُّنْ کا جواب دیا گیا ہے کہ زرف نیست یہ زرف نہیں ہے بلکہ مصدرِ میمی است بلکہ یہ مصدرِ میمی ہے جواب سمجھ میں آ گیا اب ترجمہ کرو فَأَيْنَ الْمَفَرْ یہ مصدرِ میمی ہے مصدر والا ترجمہ کرو پس کہاں بھاگنا ہے پس کہاں بھاگنا ہے یعنی کہاں بھاگو گے آگے دیکھئے سیغہِ زرف کے برمانے وقت دلالت کند آرہ زرفِ زمان گویند وہ سیغہ زرف کا جو کہ وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو زرفِ زمان کہتے ہیں وہ آن کے برمانے جائے دلالت کند اور وہ جو جگہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے آرہ زرفِ مکان گویند اس کو زرفِ مکان کہتے ہیں بحثِ اس میں زرف اب اس میں زرف کی گردان ذکر کر رہے ہیں مذربانی مذربینی مذاربو گاہِ زرف بروزنے مفعولتن ہم آیت کبھی کبار زرف جو ہے مفعولتن وزن پر بھی آتا ہے جو مکحولتن جیسے مکحولا کحل کہتے ہیں سرمے کو سرمے کو تو مکحولا وہ سرمہ دانی جس میں سرمہ رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں مکحولا سرمہ رکھنے کی جگہ دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ کبھی کبار زرف مفعولتن وزن پر بھی آتا ہے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ زرف میں تو آپ نے ابھی تک جتنا بھی پڑا میم پر زبر پڑی ہے لیکن کبھی میم پر زمہ بھی آتا ہے اور عین پر بھی کیا آ جاتا ہے زمہ آ جاتا ہے جیسے مفعولا وزن بھئی اب ایک اور قیمتی بات بتلانے لگے ہیں بھئی صاحب کتاب نے کمال کیا بھئی بڑی قیمتی قیمتی باتیں انہوں نے طلبہ کے لیے جمع فرما دیں اور ایسی جگہ پر یہ کتاب لکھی کہ جہاں زندگی گزارنا عذاب بن جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر بھی اس مقام پر بھی اتنی مشکلات میں بھی دین کی خدمت جو کی جسے اللہ نے کیسی قبولیت نصیب فرمائی بھئی کہ آج تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ذابطہ کیا پڑا آپ نے کہ ظرف مقصور العین کب ہوگا جب مزارے مقصور العین ہو ذابطہ کیا پڑا کہ ظرف مقصور العین کب ہوگا جب مزارے مقصور العین ہو پھر ہی ظرف بھی مقصور العین ہوگا ویسے نہیں لیکن کہتے ہیں بعض سیغ عربی میں ایسے آئے ہیں کہ ان کا مزارے مقصور العین نہیں لیکن ظرف مقصور العین آئے ہیں عرب بولتے ہی اس طرح ہے جیسے مسجد حالانکہ اس کا باپ کیا ہے سجادہ یسجود نصرہ ہے اور نصرہ سے آپ نے کیا پڑھا تھا ظرف کیا آیا منصرن تو ہونا چاہیے مسجدن لیکن عربی میں کیا ہے مسجد آیا ہے تو مزارے غیر مقصور العین ہے لیکن ظرف کیا ہے مقصور العین تو کہتے ہیں وَبَعْزِ عَوْزَانِ ظَرْف اور ظرف کے بعض عوزان جو ہیں از غیر مقصور العین ہم مقصور آیت وہ غیر مقصور العین مزارے سے بھی مقصور آئے ہیں چون مسجدن مسجد دیکھو جہاں عبادت کی جاتی ہے سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ اسی طرح منصق منصق کہتے ہیں قربانی کی جگہ جہاں قربانی کی جائے قربانی کا مقام قربانگاہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں منصق اسی طرح حج کی عبادت کو بھی منصق کہتے ہیں تو آپ جگہ جگہ پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے مناسق حج یعنی حج کی جو عبادتیں ہیں یعنی حج کے جو افعال ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ان کو کیا کہتے ہیں مناسق حج تو منصق یہاں قربانی کی جگہ کیا قربانی کی جگہ مطلع طلوع ہونے کی جگہ سورج دیکھو مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو یہ کیا ہے مطلع ہے یہاں سے طلوع ہوتا ہے اچھا منصق یہ نسکا ینسکو سے ہے نسکا ینسکو کا معنی قربانی کرنا تو منصق قربانی کی جگہ حالانکہ نسکا ینسکو باپ کونسا ہے نصارہ ہے تو منصق ہونا چاہیے تھا لیکن کیا عربی میں استعمال ہوتا ہے منصق اسی طرح طلع یتلوع یہ بابی نصارہ ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا مطلع لیکن کیا استعمال کرتے ہیں عرب مطلع کلو ہونے کی جگہ اسی طرح شرق یشرق کا معنی نکلنا شرق یشرق کا معنی بھی نکلنا تلو ہونا تو ہونا کیا چاہیے تھا مشرق کیونکہ بابی نصارہ ہے شرق یشرق لیکن عربی میں کیا آیا ہے مشرق اسی طرح مغرب آیا ہے غروب ہونے کی جگہ یہ بھی غربہ یا غروب یہ سارے بابی نصارہ ہیں غربہ یا غروب تو اس کو کیا کہنا چاہیے غروب ہونے کی جگہ کو مغرب کہنا چاہیے لیکن عرب کیا بولتے ہیں مغرب اور اسی طرح جزرہ یا جزورو کا معنی اونٹ وغیرہ زبا کرنا تو کیا ہونا چاہیے ماجزر لیکن عرب کیا استعمال کرتے ہیں ماجزیر جو جگہ بنائی ہوتی ہے جاں اونٹوں وغیرہ کو کیا کرتے ہیں زبا کیا جاتا ہے زبا خانہ جو ہوتا ہے زبا خانہ تو دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَبَعَذِ عَوْزَانِ الظَّرْفَ اَزْغَيْرِ مَقْصُورُ الْعَيْن ہم مَقْصُورَ آیَد اور بعض اوزان زرف کے وہ غیرِ مَقْصُورُ الْعَيْن سے بھی مقصور آتے ہیں جو مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر اور میں نے بتایا یہ سارے باب نصارہ سے ہیں کس سے ہیں نصارہ سے بھی ہیں اور بھی اب وہ آپ سے آتے ہیں اچھا مگر درین آوزان آگے ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہتے ہیں عربی میں یہ قیاس کے مطابق بھی آئے ہیں عربی میں مسجد تو استعمال ہوتا ہے لیکن مسجد بھی آیا ہے بعض جگہوں پہ مسجد بھی ہم نے سنا ہے عربوں سے اسی طرح منسک عام استعمال ہوتا ہے لیکن منسک بھی کبھی ہم نے سنا ہے عربوں سے اسی طرح مطلع تو عام استعمال ہوتا ہے لیکن مطلع بھی ہم نے سنا ہے مشرق بھی استعمال ہوتا ہے عام لیکن مشرق بھی ہم نے سنا ہے اسی طرح مغرب بھی سنا ہے اور اسی طرح مجزر تو قیاس کے مطابق بھی آئے ہیں اور خلاف القیاس بھی آئے ہیں مگر درین آوزان موافق قیاس بروزن مفعل ہم میں آیت مگر ان آوزان میں قیاس کے مطابق قیاس کے مطابق یعنی ذابطے کے مطابق قیاس کے مطابق بروزن مفعل ہم میں آیت مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں بھئی آتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں یہ خلاف قیاس آئیں ہیں مسجد تو اس کا کہتے ہیں کہ جو یہ خلاف القیاس آئیں ہیں یہ اسماء جامد ہیں یعنی یہ ظرف نہیں ہے یہ ظرف نہیں ہے یہ ظرف ہیں یہ اسم ہیں ان میں اشتقاق ملحوظ نہیں دیکھو آپ خود ذرا غور کرو مسجد سجدہ یسجدو سے ہے تو سجدہ یسجدو جہاں سجدہ کیا جائے اس کو یہ کیا کہتے ہیں مسجد لیکن اس کا تو پانا یہ ہے آپ سڑک پر اگر جا نماز بچھائیں اور وہاں نماز پڑھیں اور سجدہ کریں تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے مسجد لیکن کوئی اس کو مسجد کہتا ہے گھر میں آپ کمرے میں پڑھتے ہیں کوئی اس کو مسجد کہتا ہے نہیں اب یہ نام ہے بھئی مسجد وہ مخصوص جگہ ہے اس کا کیا ہے نام ہو چکا اور یہ جہاں پر اب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے مسجد یہ کیا ہے سجدہ کی جگہ اس کو مسجد نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے مسجد اور وہ کیا ہے مسجد ہے اس کو مسجد بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ وہ سجدہ کی جگہ ہے لیکن یہ اب اس کا نام ہے بھئی یہاں وہ اشتقاق والا اس میں ظرف نہیں اسی طرح منسک قربان کا جہاں قربانی کی جائے آپ اگر آپ ایک جگہ پر اونٹ وغیرہ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں زبا کرتے ہیں تو اس کو منسک کہنا چاہیے نہیں نہیں اس کو منسک نہیں کہتے خاص جو قربانی کیلئے جو جگہ بنی ہے اس کو کیا کہیں گے منسک کہیں گے ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے منسک باقی کسی جگہ آپ اونٹ کو قربان کریں یا جانور کو زبا کریں تو یہ منسک تو ہے لیکن منسک نہیں اور وہ اس کا نام کیا منسق اور وہ منسق بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح مطلع طلوع ہونے کی جگہ مشرق سے سورت چاند ستارے وغیرہ طلوع کرتے ہیں تو مشرق کیا ہے مطلع ہے جہاں سے بھی کوئی چیز طلوع کرے تو اس کو مطلع نہیں اس کو کیا کہیں گے مطلع کہیں گے اسی طرح مشرق مشرق کس جانب کو کہتے ہیں جہاں سے سورت چاند ستارے وغیرہ نکلتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے بھی یہ نکلے آپ اس کو مشرق کہنا شروع کر دیں قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا ایک مرتبہ سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو سورج کہاں سے نکلا مغرب سے تو اس کو مشرق نہیں کہنا شروع کر دیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے مشرق اس جگہ کا نام ہو چکا ہے جس طرف سے اب سورج نکلتا ہے اس کا نام ہی مشرق ہو چکا ہے ہاں اس کو کیا کہیں گے مشرق تو کہہ سکتے ہیں مشرق نہیں اور یہ جو ہے یہ اس کا نام کیا مشرق اور یہ مشرق بھی ہے نکلنے کی جگہ بھی ہے اسی طرح مغرب ہے غروب ہونے کی جگہ اس کا نام ہی مغرب پڑ گیا ہے اب کسی اور جگہ ڈوب پی جائے سورج اس کو مغرب نہیں کہہ سکتے اسی طرح مجزر جو جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں اونٹوں وغیرہ کو کیا کرتے ہیں زبا کیا جاتا ہے زبا خانہ جو ہوتا ہے زبا خانہ اس کو تو مجزر کہیں گے کسی اور جگہ زبا کر دیں تو اس کو مجزر نہیں تو معلوم ہوا ان میں معنی اسمی غالب ہے کیا ہے یہ یوں کہو یہ اسم ہے یہ وہ اسمِ ذرف ہے ہی نہیں بھئی فائدہ اب آگے ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں برائے جائے کے چیزے درانجہ بکسرت باشد برائے جائے کے اس جگہ کے لیے کہ چیزے درانجہ کہ کوئی چیز وہاں پر بکسرت باشد کسرت کے ساتھ ہو وزنِ مفعلتن آیت اس کے لیے مفعلتن وزن آتا ہے بھئی اس میں ذرف کی بات چل رہی ہے ذرف کس کو کہتے ہیں جگہ اور وقت کو تو جگہ وہ جگہ یہاں بھی ذرف سے متعلق ایک فائدہ آپ کو چھوٹا سا بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں کوئی چیز کسرت کے ساتھ پائی جائے اس کے لیے مفعلتن وزن ہے کیا وزن ہے مفعلتن جیسے دیکھو بھئی قبرستان اس کے اندر قبریں بکسرت ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مقبرتن دیکھا مفعلتن اسی طرح جس جنگل میں شیر کسرت سے ہوں تو کہتے ہیں مأسدتن اصد اصد کسے کہتے ہیں شیر کو تو اسی سے کیا بنا لیا مفعلتن مأسدتن جہاں شیر کیا ہوں بکسرت ہوں تو کہتے ہیں برائے جائے کے چیزیں درانجہ بکسرت باشد وزن مفعلتن آیت وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز کسرت کے ساتھ ہو اس کے لیے مفعلتن وزن آتا ہے جو مقبرتن ومأسدتن جیسے مقبرہ اور مأسدہ مقبرہ کی سے کہتے ہیں جہاں کسرت سے قبریں ہوں مأسدہ کسے کہتے ہیں جہاں کسرت سے شیر ہوں یہ اسد سے ہے اسد شیر کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ وزن فعالہ برائے چیزیں کے باوقت غسل غسل ہے آپ کی کتابوں میں غسل نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے باوقت فعل بھی افتد برائے چیزیں کے باوقت فعل بھی افتد کہتے ہیں فعالہ وزن جو ہے برائے چیزیں کے اس چیز کے لیے ہے کہ باوقت فعل بھی افتد جو کسی فعل کے وقت گرے جو کسی فعل کے وقت جو چیز گرے اس کے لیے کیا وزن آتا ہے فعالہ دیکھو فعل کے وقت دیکھو وقت والا معنی آ رہا ہے یا نہیں اس لیے اس کو یہاں چونکہ ظرف کی بات چل رہی تھی اور ظرف کسے کہتے ہیں جو جگہ اور وقت پر دلالت کرے تو یہاں بھی چونکہ جگہ اور وقت کی بات آ رہی ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا تو فعالہ وزن کس کے لیے آتے ہیں کہ آپ کوئی فعل کریں تو جو چیز وہاں گرے اس کو کیا کہیں گے فعالہ وزن پر لے آئیں گے جیسے کسی نے غسل کیا تو غسل کونسا فعل کیا غسل غسل تو جو پانی وغیرہ وہاں گرہ اس کو وزن بنا لو غسل سے فعالہ وزن بنا لو غسالہ غسالہ تو یہ جو پانی نیچے گرہ یہ کیا ہے غسالہ ہے یعنی غسل کا فعل کرتے وقت جو چیز نیچے گری وہ کیا ہے غسالہ یعنی آپ غسل کر رہے ہیں وہ جو پانی استعمال شدہ آپ کے بدن سے بہ کر نیچے آ گیا جمع ہو گیا یہ سارا کیا ہے غسالہ غسالہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نیچے گرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی جو ادھر ادھر گر رہا ہے وہ اس کو غسالہ کہیں گے نہیں نہیں جس سے آپ نے غسل کیا وہ آپ کا مائے مستعمل جو ہے وہ جو نیچے جمع ہوا وہ کیا ہے غسالہ ہے غسالہ اسی طرح کاناسا کے معنی جھاڑو دینے تو جھاڑو دیتے وقت جو کورا اکٹھا ہوا جھاڑو دینے سے جو چیز گری اکٹھی ہوئی اس کو کہتے ہیں کوناسا کوناسا کاناسا سے کاناسا یکنسو کنسن تو اس کا معنی ہے جھاڑو دینے تو اسی سے کیا بنا لو فعالہ وزن بنا لو وہ جو کورا اکٹھا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں کوناسا بات سمجھ میں آ رہی ہے فیل دے کوئی فیل کیا جائے اور اس فیل کے وقت جو چیز گریے اکٹھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کس وزن پر بنا لیتے ہیں فعالہ وزن پر اسی فیل سے بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں وزن فعالہ برائے چیزے کے بوقت بوقت فیل بھی افتد وزن فعالہ اس چیز کے لیے جو کسی فیل کے وقت گریے جو غسالت آبے کے وقت غسل بھی افتد آب آب کس کو کہتے ہیں پانی تو غسالہ آبے کے وہ پانی جو کے وقت غسل بھی افتد جو غسل کے وقت گریے وکناسا تن چیزے کے وقت جاروب کشیدن از جاروب بھی افتد اور کناسا وہ چیز ہے کہ وقت جاروب کشیدن جاروب جھاڑو کو کہتے ہیں جاروب کشیدن جھاڑو دیتے ہوئے از جاروب بھی افتد جھاڑو سے گرے اس کو کیا کہتے ہیں کناسا تن بھئی کورا یعنی کورا چلیے بس کریں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب آئیے اردو کی کتاب میں بھی جلدی جلدی دیکھ لیجئے اس میں آلہ جو کہ صدور فیل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے عبارت مل گئی اس میں آلہ جو کہ صدور فیل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے یعنی جس آلے سے کیا ہو فیل صادر ہو فیل کیا جائے فیل ہو جس سے دوبارہ دیکھئے عبارت اس میں آلہ جو کہ صدور فیل کے آلہ پر دلالت کرتا ہے تین وزن پر آتا ہے یہاں یاد رکھنا اس میں آلہ اور اس میں ظرف اس میں مذکر مونس نہیں ہوتے تو یہ گولتا ان میں آ رہی ہے آپ اس کو سمجھیں کہ شاید یہ مذکر کا ایک سیغہ بغیر تا کے ہے وہ مذکر کا سیغہ ہے اور جو تا کے ساتھ ہے وہ مونس نہیں یہ تو جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مذکر اور مونس تو فائل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کام کرنے والا مرد ہو تو وہ مذکر اور عورت ہو تو وہ مونس جگہ اور وقت اس میں اس میں مذکر اور مونس نہیں ہوتے تو یہ تا ویسے ساتھ تا کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں بغیر تا کے بھی لیکن یہ مذکر اور مونس نہیں ہیں تو یہ تین وزن پر آتا ہے مفعل 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 بحث اس میں آلہ منصر منصران منصرین مناصر منصر 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 کبھی فاعل کے وزن پر بھی آجاتا ہے جیسے خاتم ختم یعنی مہر کرنے کا آلہ مہر لگانے کا آلہ مہر کرنے کا آلہ یعنی مہر لگانے کا آلہ اور عالم جاننے کا آلہ مگر اس قسم میں معنی اسمی غالب آگئے ہیں مطلقا بمانی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے تو مطلقا اشتقاقی معنی میں مستعمل یہ نہیں ہے ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے نمبر چھے ہے اس میں ظرف صدور فیل کی جگہ یا صدور فیل کے وقت پر دلالت کرتا ہے مفتوح العین اور مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقا مفعل ان کے وزن پر بفتح العین آتا ہے جیسے مفتح ومنصر ومرمن اور مقصور العین سے اور مثال سے مطلقا بروز مفعل بکسر عین آتا ہے جیسے مذرب وموقع یہاں بعض صرفیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مضاعف سے بھی مطلقا مفتوح العین آتا ہے کیونکہ لفظ مفر یفر مقصور العین سے بنا ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مضاعف مقصور مقصور العین ہی آتا ہے یعنی مضاعف کا جو مزارع ہے وہ کیا ہو مقصور العین تو اس سے ظرف بھی کیا ہے مقصور العین ہی آتا ہے پھر دیکھئے کتاب پر لیکن صحیح بات یہ ہے مضاعف مقصور العین سے مقصور العین ہی آتا ہے جنانچہ محل حل لیحل سے ہے اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے حتی یبلغ الحد یو محل لہو اور لفظ مفر کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ظرف نہیں بلکہ مصدر میمی ہے جو سیغہ ظرف وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں اور جو جگہ کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں بحث اس میں ظرف مذربان مذربین مذارب ظرف کبھی مفعولت کے وزن پر بھی آ جاتا ہے مفعلا عین پر زبر تو نہیں آپ کی کتابوں میں یہ کتابت کی غلطی ہے مفعولت عین پر بھی کیا ہونا چاہیے پیش ہونا چاہیے پیش ہونا چاہیے یہ عام لغت میں بھی آپ کو ہر جگہ مل جائے گا مکحولت عین کے زمہ کے ساتھ تو ظرف کبھی مفعولت کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے مکحولت یہاں بھی خاہ پر پیش کریں یہ زبر غلط لگا ہو ہے جیسے مکحولت اور ظرف کے بعض آوزان غیر مقصور العین سے بھی مقصور آتے ہیں جیسے مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر مگر یہ الفاظ قیاس کے مطابق بروزن مفعل بھی آتے ہیں میں نے بتلا دیا یہ مسجد منسک مطلع مشرق مغرب اور مجزر یہ دراصل کیا ہیں بعض علماء نے کیا لکھا ہے کہ یہ نام ہیں جہنجبوں کے نام ہیں یہ اس میں ظرف ہیں ہی نہیں یہ نام بن چکے ہیں فائدہ ایسی جگہ کے واسطے کہ جہاں کوئی چیز بکسرت ہو مفعلت کا وزن آتا ہے جیسے مقبارت ومأسدت مقبارت جہاں کسرت سے قبریں ہوتی ہیں اور مأسدہ جہاں کسرت سے شیر ہوتے ہیں اور فعالہ کا وزن ایسی چیز کے واسطے ہے گرے جیسے غسالہ وہ پانی جو غسل کے وقت گرے اور کناسہ وہ چیز جو جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرے یعنی وہ کورا کرکٹ وغیرہ بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی میرا تو ارادہ تھا کہ آج ہی ہم نظم بھی پڑھ لیں گے لیکن چلیے وقت کافی ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام